اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ہسٹری آف اسلام پس ڈیر کی کلاس میں خوش آمدیل بچوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا دور جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اور اس میں ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی ابتدائی زندگی آپ کی ابتدائی مشکلات کے بارے میں تفصیل سے پڑھا آپ کے دور میں ہونے والی جنگوں کے بارے میں پڑھا آج جو ہیں ہم اس پر ایک سوال اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ حضرت صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی جو اسلام کے لئے خدمات تھیں ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور ان خدمات کو بیان کریں تو بیٹا جیسے جب ایسا کوئی سوال آتا ہے پیپر میں تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیشہ تاریخ کے اندر جب بھی کوئی ٹاپک آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا پسے منظر یا بیک براؤنڈ دیتے ہیں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کو ڈائریکٹ ان کی خدمات گنوانے لگ جائیں آپ نے تھوڑا سا ان کی ابتدائی حالات زندگی کو ضرور ڈسکس کرنا ہے جب بھی کوئی بھی سوال اٹیمٹ کریں تو اس میں کوشش کریں کہ اس چیز کو ایڈ کریں اس سے یہ فرق پڑتا ہے کہ تاریخ میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں مثلا میں کئی واقعات کے بارے میں اگر بات کروں 1965 کی جنگ کے بارے میں اگر بات کریں یا ہم بات کریں اور جو واقعات اسلام کی تاریخ میں رونما ہوئے ان کے بارے میں بات کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ واقعات کیسے رونما ہوتے ہیں وہ واقعات کیسے رونما ہوئے ان کا کیا اسباب تھے کیا وجوہات تھیں اس کو بقاعدہ ہم اس کے پسے منظر کے ساتھ دیکھتے ہیں مثلا ایک واقعہ جو ہے پہلی جنگ عظیم اول کی اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ 1914 میں شروع ہوئی تو ڈائریکٹ نہیں ہمیں بقاعدہ اس کے پسے منظر میں جانا پڑتا ہے آپ کے لئے آسان مثلا اگر ہم بات کریں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی تین بڑی جنگوں کو کی جیسے 1947 میں ایک جنگ ہوئی ایک جو ہے 1948 میں ایک جو ہے 65 کی جنگ ہے اور پھر 1971 کی جنگ اس کا بقاعدہ ہمیں پسے منظر دینا ہوتا ہے اسی طریقے سے جب آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں جس میں آپ یہ بتائیں کہ آپ کی بدائش کہاں پہ ہوئی اور آپ نبی پاکستان سلم سے جو ہے آپ کا قریبی تعلق تھا آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دو سال چھوٹے تھے اور آپ ان اشخاص میں تھے آپ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ آپ تھوڑا سا بتائیں گے اسی طریقے کے ساتھ ساتھ پھر جو ہے آپ کی ہم مزید آگے بتائیں گے کہ مختلف وضوات میں آپ نبی پاکستان سلم کے ساتھ رہے اب آپ جب لکھنے پہ آئیں گے تو آپ یہ اس طرح سے لکھیں گے کہ اب ہم آپ کو جو ہے ان کی خدمات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ہم ان کی خدمات جو اسلام کے لئے انہوں نے سر انجام دیں ان کا تذکرہ کریں تو وہ مدرجہ زہل ہیں اب آپ خدمات کو گنواتے ہوئے سب سے پہلے آجائیں کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اسلام کی خدمت جو ہے اس میں لگ دے اس میں آپ نے کیا کیا کہ اپنا جان اپنی جان اپنا مال اپنے دین کی سربلندی کے لئے ہر چیز کو وقف کیے رکھا غزوات شیسر انما ہوتے گئے جیسے غزوہ بدر جو ہے پہلی سن دو ہجری میں وقو پذیر ہوا اس میں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑتے رہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضرت عثمان گنی حضرت عبدالعیمان بن نوف ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر جیسے صحابہ آپ ہی کی کابشوں سے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر ہم مزید دیکھتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے اپنے گھر کا تمام مالو سامان جو ہے مال ہے وہ لاکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو بڑی کوشش تھی یا وہ ہے دوسرے نمبر پر مسلمانوں کے اتخاذ کو برقرار رکھنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسلم امہ کے اندر جو ہے ایک انتشار کی صورتحال پیدا ہو چکی تھی سقیفہ بنی سادہ نامی جگہ پر انسار کٹھے ہوئے مہاجر اور ان میں سے یہ باتیں ہونے لگی کہ جو خلیفہ بنایا جائے گا مسلمانوں کا وہ جو ہے انسار میں سے ہو اور قریب تھا کہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کر لی جاتی تو حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ابو بیدہ بن جرہ جو ہیں جنہوں نے صورتحال کی کشیدگی کا اندازہ کر لیا اور دیکھ لیا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے اس وقت کافی نازک ہو چکی ہے تو آپ وہاں پہ پہنچے آپ نے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ قریش جو ہیں وہ معززین میں سے ہیں اور دیکھیں ہم اگر اس کے پسے منظر میں بھی جائیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ قریش کو جو اسر و رسوق تھا عرب کے اندر وہ یہ تھا کہ قریش کو ایک بہت بڑا استقاق حاصل تھا کہ ان کے تجارتی کافلے جو تھے وہ نہیں لوٹے جاتے تھے ان کے تجارتی کافلوں کو بڑی عزت اور احترام دیا جاتا تھا اور ان کو جو ہے بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا لوگ قریش کا عدب کرتے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ قریش کو جو احترام اور عزت حاصل ہے اسی بناء پہ قریش جو ہیں وہ کبھی بھی اپنے اوپر کوئی بھی ایسا قبول نہیں کریں گے کسی اور کی جو ہے قیادت یا سرداری کو اس لیے اس وقت اور صورتحال کا بہترین حل یہ ہے کہ حضرت جو ہیں صدیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جو بھی اس وقت قریش میں سے جس کو جس کے ہاتھ پھر بیعت کر لی جائے ٹھیک ہے تو اسی صورتحال کو سنبھالا دیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتفاق کر لیا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو ہیں بن گئے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے اپنی جو ان کو مشکلات ترپیش تھی ان مشکلات کا جو مقابلہ ہے وہ بہت حمت حوصلے اور محصر کنٹرول جو تھا انہوں نے اپنا وہ برقرار رکھا اسی طرح سے آپ نے جب ان لوگوں کے خلاف کاروائیاں کی جنہوں نے اسلامی حکومت کی رٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تھی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے زکاة پینے سے انکار کیا تھا لیکن آپ نے ان کی خلاف کاروائے کی اور آپ نے بالکل صحیح اقدامات جو ہیں اور صحیح وقت پر اٹھائے اس کی ریزن یہ تھی کہ ہمارے دین کے اندر ایسے لوگ یہ ایک فتنے کی طرح چیز ہے جو اسلام کے اندر جو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے جو احکامات دیا ہیں اگر ہم ان کی پیروی نہیں کریں یہ وہ لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم زکاة نہیں دیں گے اور ہم کیا کریں گے کہ ہم زکاة نہیں دیتے لیکن ہم باقی احکامات اسلام کے اس کے مطابق ہم چلیں گے لیکن صدیقی اکبر اس وقت اس بات کو جانتے تھے کہ اگر ان چیزوں کو اگر اس بات کو چھوڑ دیا گیا تو یہ لوگ اسلام کے اندر مزید اور فتنے پیدا کریں گے چنانچہ آپ نے جو ہے بعض صحابہ کی رائے بھی تھی کہ ان کو خلاف جہاد نہیں کرنا چاہیے لیکن آپ نے بڑے مؤثر طریقے سے جو ہے اس صورتحال کو ہینڈل کیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دو شخص جن میں سے ایک کا نام اسود انسا تھا اور دوسرے کا نام مسلیمہ تھا مسلیمہ کو قضاب کو جھوٹا کی وجہ سے قضب کی جمع ہے قضاب تو جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور اس پہ ہمارا ایمان ہے اور اسی چیز پہ ہم جو ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں لا نبی بادی میرے بعد کوئی نبی نہیں تو اس طور کے اندر جس جس شخص نے اس طرح کی نبوت کا جو دعویٰ کیا حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے خلاف کاروائی کی اسی طرح سے حضرت ابو پکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری زمانے میں مدینہ میں ہر وقت شامی حملے کا خطرہ محسوس ہوتا تھا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے حضرت عسامہ بن زید کا لشکر تیار کیا آپ نے نہ صرف مشکل حالات میں حضرت عسامہ بن زید کا لشکر جو ہے وہ روانہ کیا تھا بلکہ مسلسل مہمات بھیجیں اور کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں دکھائی اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو جنگ تھی جو اجنہ دین کی جنگ کہلاتی ہے اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے رومیوں کے اوپر جو ہے ایک بہت پکاری ضرب لگائی اور رومیوں کو جو ہے شکست سے دوچار کیا حضرت صدیق اکبر جو ہے ان کی مضبوط خارجہ پولیسی کی بنیاد پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے فتوحات کا آغاز ہوا اور اسلام جو لوگ یا جو اشخاص اسلامی حکومت کے خلاف سازشوں میں مشبول تھے ان کے خلاف آپ نے بقائدہ جو ہے جہاد کا آغاز کیا اور دنیا حیرت میں پڑ گئی کہ مسلمان چونکہ ابرتی ہوئی قوت تھے لیکن اس کے باوجود لوگ تو نہیں کر رہے تھے کہ یہ اسلام جو ہے یا جو اسلامی ریاست ہے وہ اپنے اردگدرونیوں اور ایرانیوں کی بڑی سلطنتوں کے ساتھ ٹکر لے گی اور ہم دیکھتے ہیں اور ہم تاریخ میں یہ چیز پڑھتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے ٹکر لی ان بڑی طاقتوں کے ساتھ بلکہ ان طاقتوں کو شکست سے بھی توجار کیا اسی طرح سے ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نہ صرف فتوحات حاصل کی بلکہ انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی اور ایک ایسا نظام پیش کیا دنیا کے سامنے جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات جو ہیں ان کے مطابق جو ہے عمل کیا گیا آپ نے اپنی حکومت کے جو بنیادی اصول طے کیے اس میں آپ نے یہ چیز کی کہ آپ نے تمام عمور حکومت جو تھے یا عمور سلطنت کے جو تمام معاملات تھے وہاں پر مشاورت کو تجیدی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مختلف معاملات طے کرتے تھے تو اس نے ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے معاملات کو چلانا چاہتے تھے یہ تو سب سے پہلی چیز اور یہ وہ بنیاد ہے جس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر آپ کو معاملات چلانا چاہتے ہیں جمہوریت کی راہ جو ہے رہو کہہ سکتے ہیں اس کو نافذ کرنے کی آپ نے کوشش کی اور اس حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلی اسلامی جمہوریہ جو ہے وہ وجود میں آئی اسی طرح سے آپ نے بیت المال کی شہری احسیت بھی واضح کی آپ نے بیت المال کو صرف اجتماعی کاموں پر سرکھیا ذاتی طور پر آپ نے کچھ دیر تک تجارت سے گزر اوقات کی اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے مجبور کرنے پر جو ہے صرف گزارہ الاؤنس جو ہے وہ قبول کیا اور اس بیارے میں بھی آپ نے یہ وسیعت کی تھی کہ جب ان کی وفات ہو جئی ہے تو ان کا مکان جو ہے وہ بیچ کر یہ رقم جو ہے وہ واپس بیت المال میں جمع کروا دی جائے اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تمام صحابہ کرام جیسے خلافت راشتہ کا پہلا خلافت راشتہ جو ہے تیرہ ہجری سے لے کر جو ہے چالیس سالہ خلافت کا جو دور ہے جس میں چاروں خلفہ راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تمام خلیفہ جو ہیں انہوں نے اپنی جو زندگی طرز زندگی تھا اس کو نہائیت سادہ رکھا کبھی بھی کچھ بھی بیت المال سے کوشش نہیں کی کہ وہ اپنے ذاتیات پر خرچ کریں اور جو بھی ان کی زندگی تھی نہائیت سادہ تھی اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس چیز کو جو ہے یہ جو خلافت جو ہے یہ چیز اس میں بہت زیادہ اس پر زور دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنی زندگی کو سادہ رکھیں اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ قرآن پاک کا جمع کرنا ہے ہوا یہ کہ جب مسلمانوں نے کیا کہ آپ حضرت عمر کی تجویز پر آپ نے بر وقت اٹھاتے ہوئے قرآن پاک کو جمع کرنے کا احتمام کیا اس کے لئے آپ نے حضرت زید بن ثابت کو منتحب فرمایا کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی تھے اور قاتب وحی بھی رہ چکے تھے انہوں نے اس وقت کے حفاظ کی مدد سے قرآن پاک کی آیات کو اسی ترتیب سے لکھ آیا جس ترتیب سے حضرت محمد مصطفی رمضان میں جبریل سے قرآن پاک سنا کرتے تھے اسی طرح قرآن پاک اپنی اصلی ترتیب کے ساتھ مرتب کیا گیا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کا نسخہ تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتب کروایا اسی طرح سے یہ قرآن پاک حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت امرے فاروق کے پاس محفوظ رہا اور بعد ازا ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حفظہ کی تحویل میں یہ چلا جاتا ہے اسی طرح سے ایک اور بہت بڑا جو اقدام تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ تھا اپنی ریاست کے اندر رہنے والے غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری مفتوح اقوام جب وہ علاقہ فتح کر لیتی ہیں تو وہاں پہ ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اس طریقے سے ڈیل کرتی ہیں کہ ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا اور اس وقت دنیا کے اندر جنگل کا قانون نافذ تھا جس کی لاتھی اس کی بہنس لیکن جب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم کے قریبی ساتھی حضرت ابو وقت صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت ملی اور آپ نے خلافت سنبھال لی اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے بہترین طریقے سے آگہ تھے تو آپ نے بھی اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق زمیوں کے حقوق کی حفاظت دی اسلامی لشکر جو روانہ کیا جاتے تھے مختلف ممالک کی طرف فتوحات کے لیے یا جنگوں کے لیے تو اس میں ان کو خصوصی ہدایات دی جاتی تھے اور کہا جاتا تھا کہ ان ہدایات پر آپ نے عمل کرنا ہے مدینہ کے اندر ہمارے سامنے ایک چیز کا نمونہ تھا کہ جب نبی پاک مدینہ تشریف لائے اور مدینہ میں انہوں نے ایک ریاست قائم کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفی نے غیر مسلموں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کو ہم مساق مدینہ کے نام سے جانتے ہیں اس میں آپ نے تمام حقوق ان کے خفرائز بھی حقوق دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو اقدامات اٹھائے آپ نے بھی اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ کی ہدایات پر عمل کیا اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاہدہ جو ہیرہ کے سائیوں کے ساتھ کیا گیا تھا اس میں آپ نے یہ چیز واضح کی تھی کہ ان کے خان کا ہیں ان کے گرجہ گھر نہیں گرائے جائیں گے ان کو مکمل مذہبی ازادی جو ہے وہ حاصل ہوگی اور انہیں چند اور استقاق جو حاصل تھے وہ یہ تھے کہ ناکوس بجانے کی ممانیت نہیں ہوگی یہ ناکوس بجا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے جو اپنے حصائیوں کے تہوار ہوتے ہیں ان تہواروں پر انہیں سلیب وغیرہ جو ہے نکالنے سے توکہ نہیں جائے گا ان کے قلعے جو دشمن کے حملے کے وقت ان کی پناہ گاہیں ہیں وہ محفوظ رکھے جائیں گے کہتے ہیں کہ سر ویلیم مور جو ایک اسلام دشمنی میں کافی حد تک آگے ہے وہ اس بات پر یہ یہ کہتا ہے کہ اگرچہ حضرت ابو بکر صدیق کا جو اہد تھا وہ نہایت مختصر تھا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر سے زیادہ اسلام کے خدمت اور کسی نے نہیں کی یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ اپنی خدمات اسلام کے حوالے سے بہت مشہور ہیں آپ کا دور جو ہے تقریبا اڑھائی سال ہم کہہ سکتے ہیں اس دور کے اندر اس کے باوجود آپ کے جو اقدامات ہیں اگر ہم اقدامات کا تذکرہ کریں تو ان میں جیسے جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے ان کے خلاف جو مہمات ہیں روم کے ساتھ جو ہم دیکھتے ہیں کہ رومیوں کے ساتھ جنگیں ہیں عراق کے اندر جنگیں ہیں اور ان جنگوں میں مسلمانوں نے ہر طریقے سے اس میں بہترین کامشیوں کا اظہار کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا اور آپ کے اندر انتظامی صلاحیتوں کے ساتھ ایک چیز جو بہت بڑی موجود تھی وہ یہ تھی کہ آپ نہائیت سابر اور شاکر تھے معاملات کو بہترین طریقے سے حل کرنا اور صلاح کی پولیسی پر بھی آپ عمل پیرا ہوتے تھے اور جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی سختی کی یا جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی آپ وہاں پہ سختی کیا کرتے تھے اور کبھی بھی آپ نے معاملات ان کو اندر تاخیر کرنے کی کوشش نہیں کی جیسے حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی کا ہے کہ اس میں کہا بھی کیا کہ اس کو نہ روانہ کریں لیکن آپ رضی اللہ عنہ کا کہنا تھا کہ وہ مہم جو حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں روانہ کی ہے میں اس کو ضرور روانہ کروں گا تو یہ تو تھے واقعات حضرت ابو بکر صدیق کی حیات زندگی کے بارے میں اسی طرح سے ہم آگے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد جو ہے وہ کل سے پڑھیں گے